تو آج ہم انبوکس کرنے والے ہیں ایک کی بورڈ اور ماؤس پیڈ کو جو کہ بلڈی کی طرف سے آیا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل پر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے ویڈیو تو یہ رہا ہمارا کی بورڈ اور ماؤس پیڈ جو کہ بلڈی کی طرف سے ہے اور اس کا موڈل ہے بی زیرو ایٹ ایٹ ایس وہ مجھے ملیا کتنے کا اسے پریز بی کٹerei ہے اسے کچھ پر ایس میرےsters ہو ہے مجھا پ Cannon گز سٹز ہر اسے پریون PA م hombre ویڈیک logo اسے کچھ بھی نہیں اس کے ہمارے ویڈی شکCA مجھا پر اس اسد bodیجہ دیکھ سقاری اس mute ز preliminary استups اور اس کی طرف سے اکی سٹارٹ کردئا تو اسی مرا سکھ نعملوجی لائے اس what is اور اس میں کیا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو برحال میں لینا تو میں نے گیمنگ والا تھا لیکن میرے پاس ساری چیزیں بلڈی کی ہیں تو اس لیے میں نے بلڈی والا لیا ہے لیکن مجھے اس کی لکٹو پسند نہیں آئی تھی پھر بھی میں نے یہ لے لیا ہے کیونکہ میرے پاس ساری چیزیں بلڈی کی تو میں کہتا تھا کہ بلڈی ہی میرے ٹیبل پہ ہونا چاہیے تو اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اس کو میں کھول کے یہاں پہ دکھاتا ہوں تو یہ رہا ہمارا ماؤس پیٹ ماؤس اور کیبورڈ پیٹ تو یہ یہاں پہ سمودھ ہے یہاں پہ کھردرا نہیں ہے جیسے کہ یہ بیک سائٹ سے کھردرا ہوتا ہے کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن پہ موٹے موٹے سے ڈوٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سمودھ نہیں ہوتے تو یہاں پہ اس کے جو ٹیگ پہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا ایکس تھنگ سمودھ سرفیس تو یہ سمودھ ہے اور باقی بس صحیح ہوئی ہے یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے ایک کورنر پہ بلڈی کا اور بلڈی کا یہاں پہ بڑا سارا ایک لوگو ہے تو اس کی لکھ کوئی اتنی خاص مجھے نہیں لگی لیکن بلڈی کا تھا اس لیے میں نے لے لیا کیونکہ بلڈی کا اور کہیں سے بھی مجھے بھاولپور سے پورے سے بلڈی کا پیٹ کہیں سے نہیں ملا یہ ایک ہی جگہ سے ملا ہے اور ان کے پاس صرف یہی چیز پڑی تھی تو اب ہم اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہم رکھیں گے اور کس طرح کا لگے گا ہمارے ٹیبل پہ پڑا ہوا تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس چھوٹا سا تھا تو اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنا اچھے والا جو نیو والا پیڈ ہے یہ لگا کے دیکھتے ہیں ہمارے ٹیبل پہ پورا بھی آتا ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ جہاں پہ آئے لیکن چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا آگیا لیکن ہم ایک سائیڈ سے فولڈ کر کے کسی طرح اس کو ارجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم اس ٹیبل سے ہٹ کے اپنے دوسری ٹیبل پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا بلکل ٹھیک یہ پیڈ آجے گا کیونکہ وہاں پہ اس کا سائیڈ کوئی لیمٹ نہیں ہے یہاں پہ ہم صرف اتنی سے چیز پہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ پچھلے سائٹ ٹپ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا میرا بڑے ٹیبل پہ سسٹم لگا ہوا تھا لیکن کچھ مجبوری کے تیعت مجھے اس ٹیبل پہ آنا پڑا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا رکھ لیا ہے پیڈ اور میرے پاس یہاں پہ بلڈی کی چیزیں پڑی ہیں یہاں پہ میں اس کے تو یہاں پہ ہمارے پاس پیڈ بھی رکھ دیا ہے لیکن پیڈ میں لائٹنگ والا بھی چاہ رہا تھا لینے والا جس کے یہاں پہ سائٹ پہ لائٹ ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ کوسلی تھا تو ہم اسی کو ارجسٹ کریں گے لائٹنگ میں وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کے سائٹ پہ لائٹ کیسے لگا سکتے ہیں سیون کلر جس طرح کی بورڈ ماؤس میں اور اس میں ہیڈ فون میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہی سات کلر اس کے اندر ہم خود سے ارجسٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بس اس میں میں آپ کو پیڈ کا بتانا تھا اور پیڈ کس نے کا ملا کیسا ملا جہا سارا کچھ میں آپ کو اس میں بتا دیا ہے تو یہ ہمارا تقریبا سارا کچھ اب بلڈی کا ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس